قرآن میں نماز جنازہ کا کوئی ذکر نہیں ہے حکم یا فرضیت تو دور کی بات ہے قرآن میں تین صلاحات کے نام آئے ہیں صلاحات الفجر، صلاحات العشاء اور تیسری صلاحات الوستہ یا جسے صلاحات من یوم الجمعہ بھی کہہ سکتے ہیں میرے نزدیک یہ دونوں ایک ہی ہیں خیر اس سے آگے جائیں کوئی چوتھی صلاحات الجنازہ یا صلاحات المیت اس طرح کا کوئی نام نہیں ہے ایک آیت میں مشرقین کی مرنے کے اوپر ان کی کپر پر کھڑا ہونے سے منع کیا گیا اور ان پر سل کرنے سے منع کیا یہاں سے وہ روایت کو ماننے والے احادیث کو ماننے والے نماز جنازہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس آیت میں نہ جنازے کا لفظ ہے نہ کوئی صلاحات کا ذکر ہے سل کی بات ہو رہی سل دعا کے معنیوں میں بھی آتا ہے پورا جنازہ کی دماز کیسے نکال لیتے ہیں جس میں وہ پورا کھڑے ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ پڑتے ہو رہے دو تین دفعہ آت اوپر نیچے کرتے ہیں یہ پورا طریقہ ہی کہیں نہیں ہے نہ اس کا کرنے کا کوئی حکم ہے ذکر بھی نہیں ہے منع کیا گیا ہے کام کو کرنے سے اس طرح تو کسی چیز کی فرضیت ثابت نہیں ہوتی ہے فرضیت اس طرح ثابت ہوتی ہے جس طرح اسیام فرض کیے گئے فرض والی آیتیں اس طرح ہوتی ہیں